ناؤسکار آپ دیکھ رہے ہیں بے باک میں ابحسار شرما تو موڈی سرکار طالبان کے ساتھ بات کر سکتی ہے وہ طالبان جو لگاتار افغانستان کے اندر بھارتی ہٹوں پر نشانہ ساتھ رہی ہے وہ طالبان جس نے آتنکوادی حملے کروائے ہیں بھارت کے خلاف افغانستان کے اندر ان کے ساتھ آپ پچھلے ایک مہینے سے لگاتار باتشیت کر رہے ہیں مگر کسانوں سے جب باتشیت پھر سے شروع کرنے کی بات ان سے کی جائے تو انہیں ساپ سنگ جاتا ہے آپ کے سامنے دوستوں یہ خبر ہے اس خبر میں ایک نہیں دو سوتروں سے بات کی پشٹی کی جا رہی ہے کہ بھارت سرکار پچھلے ایک مہینے سے طالبان سے باتشیت کر رہی ہے مگر کسانوں سے یہ لوگ باتشیت نہیں کر سکتے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ طالبان کا ہندی انواد ہوتا ہے سٹوڈنٹ ودیارتھی جی ہاں جب بھارتی ودیارتھیوں کی بات آتی ہے تو جینیو کو علیگرد مسلم انیورسٹی کو اور جامعہ ملے اسلامیہ کو یہ لوگ دیشدرو ہی بتاتے ہیں مگر طالبان کے ساتھ باتشیت کرتے ہیں جو بھارتی حطوں پر آتنکوادی حملہ کرتے ہیں جو آپ کی سکرینز پر ہے لشکر جیش طالبان آئیس جوائننگ ہانڈز ٹو ٹارگٹ انڈین انٹریس ان افغانستان خبر کی آئیس پر غور کیجے گا سال دوہزار بیس کی خبر ہے اور خبر یہ کہتی کہ لشکر جیش طالبان اور آئیس جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں تاکہ افغانستان کے اندر بھارت کو نشانہ بنایا جا سکے اس خبر کے نیچے دیکھئے دو عورتیں جو ہیں سالوار کمیز پہنے بھاگ رہی ہیں یہ دونوں عورتیں بھارتی دوتاواز کی ملازم ہیں بھارتی ہیں اور انہیں سرکشہ بل جو ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے کچھ دیر پہلے ایک آتنکوادی حملہ ہوا تھا جس کے پیچھے طالبان کا ہاتھ تھا پاکستان کا بھی سمرتھن تھا اس نے آج بڑی خبر کیا ہے جس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ بھارت سرکار موڈی سرکار طالبان کے ساتھ بات کر رہی ہے کلپ نہ کیجئے دوستوں یہی بات منموہن سنگھ سرکار نے کر دی ہوتی ہے ان لوگوں نے بوال مچا دیا ہوتا کہ طالبان سے باتشیت کر رہے ہو تم آتنکوادیوں سے باتشیت کر رہے ہو تم اس پر میری کیا راہ ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا مگر یہ باتشیت ہو رہی ہے اس بات کی پشتی دو سورسز کر رہے ہیں آپ کے سکرینز پر ہندوستان ٹائمز نے آٹھ جون کو یہ رپورٹ کیا تھا کہ افغان طالبان فیکشنز کے ساتھ بھارت سرکار کی باتشیت شروع ہو گئی ہے جس میں ملہ عبدالغنی برادر کے ساتھ بھی بھارت باتشیت کر رہا ہے اس سے پہلے بھارت نے کبھی بھی طالبان کے ساتھ باتشیت نہ کرنے کا اپنا ایک صدحانتہ بھارت کا اسے بھارت نے توڑ دیا ہے یہ کہہ رہا ہے ہندوستان ٹائمز اب قطر کے ایک ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے بھی اس بات کی پشتی کی ہے خبر میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں مطلق بن ماجد القہتنی who is the special envoy of قطر's foreign minister for counter terrorism and conflict resolution told the webinar that he believed the Indian side was engaging with the Taliban as the group is seen as a key component in any future government in Afghanistan یعنی کی قطر بھی اس بات کی پشتی کر رہا ہے اور بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز بھی اس بات کی پشتی کر رہا ہے کل بہت بڑا باوال ہو گیا تھا دوستو اس چہرے کو دیکھئے بھارت کی ودیش منتری ایس جے شنکر اچانک افغانستان کے کچھ پترکار یہ بتاتے ہیں کہ بھارت سرکار کی طرف سے خود ایس جے شنکر طالبان سے بات کر رہے ہیں مگر پھر اچانک ودیش منترالے سامنے آتا ہے کہ نہیں نہیں ہم بات نہیں کر رہے ہیں میرے کم سے کم دو سو کسان کم سے کم کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ آخڑے پانچ سو بھی بتا رہے ہیں کم سے کم دو سو کسان ڈلی کی سیماوں پر مر گئے ہیں الگ الگ طریقوں سے مر گئے ہیں مگر بھارت سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو تین کرشی کے قانون ہیں انہیں نہیں ہٹانے والے ہیں اس پر باتشیت نہیں ہوگی آپ کسانوں کے ساتھ باتشیت نہیں کریں گے کسانوں کے خلاف اب بھی آپ کا دش پرچار جاری ہے اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں یہ خبر دیکھئے راکیش ٹکیت نے یہ کہا تھا کہ دھارہ تین سو ستر جب سے ہٹائی گئی ہے وہاں جو کشمیر کے کسان ہیں ان کی حالت بہت خراب ہوئی اس مددے پر راکیش ٹکیت کا بہت مزاک اڑایا گیا دیش دروہی تک قرار دیا گیا کہ تم کون ہوتے ہیں دھارہ تین سو ستر پر بولنے والے تین سو ستر پر بولنے والے